آج کے سیشن کا ایک کیونکہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ ایسے ہی اچانک سیشن نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک پورا تعریف اور پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے اس سیشن کو پلان کیسے کیا ڈیزائن کیسے کیا کیونکہ یہ ایک پرجیکٹ تھا ہمارا فاؤنڈیشن کا میں کیونکہ اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ لوگ جانتے ہوں گے کچھ نہیں جانتے ہوں گے کہ آخر یہ اتنا سارا جونسا میسیج ہے وہ کیسے پھیل گیا میں بائے چوائس ٹیچر ہوں اپنے انتخاب سے میں نے ٹیچنگ کو جوز کیا اور اللہ نے زندگی میں بڑی کامیابییں دی افسر ہوتے تو بہت اچھے افسر تھے انجینئر بنتے تو شاید وہاں بھی گزارا چلا لیکن لیکن اللہ تعالی نے جو فیلڈ دینی تھی وہ ٹیچنگ کی فیلڈ دینی تھی ٹیچنگ میں اللہ تعالی نے شناف دے دی میں نے جب جوائن کیا تو میں ابھی میڈم کو پرنسپل صاحبہ کو بتا رہا کہ میں نے نوکری افسری شبسری چھوڑ کے لیکچر شپ شروع کی تو میرے والد صاحب جو ان سے تھے وہ بڑے موتر تھے انہوں نے اتراز کیا کہ منڈیا تو غلط کر رہا ہے میں کہا جی کیوں کہتے ہیں تو ماسٹر بانے ہیں ماسٹر نے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیندہ لیکن اللہ تعالی نے اسی پروفیشن میں مجھے عزت دینی تھی میرے بچے کئی دفعہ سکول جاتے ہیں اپنے تو ان کی ٹیچرز میرے بچوں کو بڑی رسپیکٹ دیتی ہیں کہ جی آپ قاسم صاحب کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں پاپا یہ سارے ایسا کیوں کرتے ہیں میں کہا جی یہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا میرے بارے میں یہ اس فیلڈ میں ٹریننگ کی اور ٹیچنگ کی فیلڈ میں میرے کیونکہ تقریباً کوئی انیس سال گزر گئے ہیں پشرے بارہ سالوں سے گورنمنٹ کے کو بارہ ڈیپارٹمنٹس ہیں جن میں میں سرب کر رہا ہوں ایزا ٹرینر تمام اداروں میں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں پروفیشنلز ہیں ایک بڑی تعداد ہیڈ ماسٹرز ٹیچرز کی پروفیشنلز کی ہے جن کو اداروں میں ٹریننگ انسٹیوٹس میں میں نے ٹریننگ دی ہوئی ہے یہ اپنے پروفیشن کی پیک پہ ایک بڑا اچھا وقت گزر رہا اور پاکستان کے بڑے جو کارپیٹ ادارے ہیں ان میں بھی مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے یونی لیور ہونڈا سال بڑے بڑی کمپنیز ان کے سراف کو میں نے ٹریننگ کیا اللہ نے یہ عزاز بھی مجھے دیا لیکن میرا بڑا وقت جونس ہے وہ گزر ہے یوت کے ساتھ اداروں کے ساتھ یونیسٹریوں کے ساتھ کالجز کے ساتھ پاکستان میں ٹوٹل یونیسٹری ہیں ون ایٹی ایٹ ہیں مجھے ہنڈرڈ یونیسٹریز میں لیکچر دینے کا عزاز اللہ نے دیا ایٹ کلاس میں اپنے ساتھ والے فیلو کے ساتھ باتچیت کر رہا تھا تو باتچیت کرتے ہوئے جب میں باتچیت کر رہا تھا تو اچانک ٹیچر نے مجھے کان سے پکڑ لیا کان سے پکڑا اور دو تین تھپڑ مار دیئے میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی ہے ٹیچر نے پوچھا کہ تم باتیں کیوں کر رہے گا یہ کامن ہے آپ سکول میں اگر پڑے تو اس طرح کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارے ساتھ والے کو یہ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات چیت کر رہا تھا تو ساتھ والا جونس ہے وہ کہے کہ میں نے نہیں بتانا عموماً بچے ذرا شرماتے ہیں ٹیچر کو یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جو یہ نہیں بتا رہا تو اس نے دو اس کو بھی لگائیں بتاؤ یہ بتاؤ کہ کیا کہانی ہے کیوں نہیں تم جونسہ وہ سن رہے تھے اس کی بات کیا سن رہے تھے دوبارہ دو تین بار جب پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ یہ جو میرا ساتھ والا بچہ یعنی میں یہ میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتابیں لکھوں گا تو اب ٹیچر نے مجھے دو تھپڑ اور لگائے اور دو تھپڑ لگا کے کہا تو اپنا مو بکیا ہے اس طرح کی شکل سے کتابیں نہیں لکھی جا سکتی اچھا ریلی اگر بتاؤں یہ میرے دل کے جذبات ہے میرا خواب تھا آج میں تقریباً آٹھ کتابوں کا مصنف ہوں میں پیچھے موڑ کے دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ جب آپ پیچر بنے یا میں ٹیچر ہوں تو کم از کم ہم کسی کے خواب کو چکنا چور نہ کریں ہم کسی کے کندے پر تھپکی دے کہ اسے شاباشی ضرور دیں اس کو بتائیں کہ دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا یہ صرف اندر خیال ہرڈل سب سے بڑا انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے اور وہ ہرڈل یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے یقین کیجئے کہ اگر آپ نے ڈلیور کرنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے لائف میں ہیرو بننا ہے تو آپ اس کے لیے رائٹ میٹیریل ہیں رائٹ میٹیریل کس طرح ہے کیونکہ جنہوں نے کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس خواب ہو کچھ ٹارگٹ ہو اور گول ہو مجھے پڑھانے کا اتفاق کیونکہ بے شمار اداروں و ڈپارٹمنٹس میں ہوئے میری آج پھر آڈینس بھڑ گئی ہے لیکن ابھی تک میں آٹھ نو لاکھ لوگوں کو فیس کر چکا ہوں میری اوبڈرویشن ہے بڑے وسوق کے ساتھ یہ رائے دے رہا ہوں کہ رچ بچہ امیر گھر کا بچہ زیادہ کامیاب لائف میں نہیں ہوتا لائف کی کامیابی کی بات کرو وجہ یہ ہے اس کے گھر میں اسی لگا ہے بڑی گاڑی ہے بنگلہ ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے اس کے پاس وہ آگے بھڑھنے کی تڑپ اور پیاس نہیں ہوتی زندگی میں آگے بڑھتا ہے کلرک کا بچہ غریب کا بچہ ریڑی والے کا بچہ وجہ کیا ہے اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے جب کچھ نہیں ہوتا وہ خواب بناتا ہے اور خواب بنا کے اپنے آپ کو اس خواب پر لگا دیتا ہے تو پہلا آج کا لیسن وہ یہ ہے کہ بیٹے تم آج کالج میں پڑھ رہے ہو تم خواب بڑے دیکھو خواب بڑے دیکھو گے بقول ہمارے استاد اشفاق احمد صاحب اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار غریب وہ نہیں ہوتا جس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے آپ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں بیٹے بڑا ضرور سوچو اور اتنا بڑا سوچو کہ موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل سپیکر کی ضرورت نہ پڑے آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کو آپ کا خواب کا ہونا کافی ہے مجھے بڑے لوگ پوچھتے ہیں قاسم صاحب آپ ڈیلی اتنے انتھیزیوسٹرک ہوتے ہیں کل کا دن گزرا جیلم میں پر صوبی میں جیلم میں تھا کل کے دن میرے چار سیشن تھے پہلا سیشن دوسرا سیشن تیسرا سیشن چوتا سیشن ہر جگہ میں نے ایک لیکچر دیا صبح یونسٹری میں ہوا اسی طرح ماشاء لائیو آڈینس تھی چار سو سات سو چیرز پڑی اتنی سات سو بچے کھڑے ہو کے سن رہے تھے کوریڈورز میں اس طرح بچییں نظر آ رہی میری بیٹییں اسی طرح وہ در بھی ہمیں نظر آ رہے تھے بچے ریل پیشن تو یہ ہے نا انہیں کوئی ٹیچر نے ڈنڈا مار کے تو نہیں کہا سننا ہی انہیں کسی اممہ نے تو نہیں کہا کہ سبق سنانا ہے ایسا تو نہیں ہے نا یہ محبت ہے یہی انسٹری میں تھا وہاں سے میں چلا تو میری بک ہے کیونکہ جیلم سے چپی ہوئی ہے Evening Ride With Guru بلکہ میرے پر کتاب لکھی ہوئی ہے کلمبی کہانی اس کی وہ جیلم سے چپی ہوئی ہے وہ کورنر ہے کیونٹ وہاں پہ تھا اس کے بعد سی او ایجوکیشن نے ایک سیشن ٹیچرز کے ساتھ رکھا ہوا تھا دو سو ٹیچرز تھی اس کے بعد ڈسٹرک سیشن جج میرے سے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی وہاں بھی مجھے جانا تھا تو پورا دن مجھے لوگ پوچھتے ہیں شام کو شاہ صاحب آپ کی موٹیویشن کی وجہ کے ہے اب ایک لمحے کے لیے سوچیں یار میں پرسوں سے چلا ہوں مجھے کوئی معاوضہ تو نہیں اس کا ملنا میں جس کالج میں جس ادارے میں جا رہا ہوں وہاں وقت بھی دے رہا ہوں الٹا جونسہ وہ بکس دے رہا ہوں مٹیریل دے رہا ہوں اتنی چیزیں پھلا رہا ہوں ہماری فاؤنڈیشن جونسی ہے انویسٹ کر رہی ہے اس سوسائٹی پہ کیوں ہم کر رہے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں ہمارا خواب چھوٹا نہیں ہے خواب بہت بڑا ہے جب خواب بہت بڑا ہوتا ہے جب خواب بہت بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ میں انرجی اور طاقت بھی بڑھ دیتا ہے اور میرا خواب بڑا کیوں ہے سوال یہ آپ پوچھے نا اصل تو بات یہ ہے کہ اگر آج آپ کا خواب نکہ ہے چھوٹا ہے آپ کا خواب ایک جملہ میں آپ ایسا بولنے لگا ہوں جو خواب کو بڑا کر سکتا ہے اور وہ جملہ کیا ہے سادی شرازی فرماتے ہیں اللہ سے کدھی مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہ مانگنا اس کی شان دیکھ کے مانگنا تو بیٹے جو بھی حالات ہیں مشکلات بڑی ہیں پڑھنے کو فیس نہیں ہے میں کل کوٹ کر رہا تھا گفار کیسرانی صاحب آپ کے ڈی پی اور میں ہم پرانے دوست ہیں ہم دونوں ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں غریب گھروں کے بچے ہیں ہم لوگوں نے میند کی اللہ تعالی نے ہمیں مقام مرتبے دے دی اللہ کے کرم سے ہمیں مل گئی چیزیں ہم پیچھے مر کے دیکھتے ہیں تو میں تو سیکنڈ یئر میں ٹویشن پڑھانا میں نے شروع کر دی تھی میرے والد صاحب تو فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے سیکنڈ یئر میں میں نے ٹویشن پڑھانا شروع کر دی تھی انجننگ میں گیا تو پہلے سال میرا سکولرشپ لگ گیا اس دن سے آج تک میں نے گھر سے پیسے نہیں لیا الٹے دیئے ہوں گے لیے نہیں تو پتہ لگا کہ خواب بڑا آپ کا بنتا ہے جب آپ اللہ کی شان دیکھتے ہیں ہمارے خواب چھوٹے کیسے ہوتے ہیں ایک انج ہوئے گا یہ نہیں ہو سکتا ہمیں آوازیں باہر سے بڑی آتی ہیں باہر سے بڑی آوازیں آپ کو آئیں گی کہ تم نہیں کر سکتے تم اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو تمہارے تو ابو امیر نہیں ہے تمہارے تو حالات اچھے نہیں ہیں شکر کرو اچھے نہیں ہیں اچھے ہوتے تو جن کے اچھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حالات دیکھ لو کیونکہ بادشاہ کا بچہ نمبر نہیں لیتا ہر سال اخبار میں سرکھی آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کوئی چنگچی چلانے والا ٹاپ کر گیا کوئی روٹییں لگانے والا ٹاپ کر گیا کوئی برطن دونے والا ٹاپ کر گیا معاشرے کا اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو زیرو پہ نہیں ہوتا مائنس پہ ہوتا ہے اور ثابت کرتا ہے میں ہیرو مائنس میں ہوتا ہے سو خواب زندگی میں بڑا دیکھو تاکہ موٹیویشن آپ کی برقرار رہے زندگی کا اگلا سبق جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں میں اپنی ایٹھ کلاس تک بفضل خدا فیل ہوتا ہے یہ فیل ہونا بھی بڑا ضروری تھا نائنٹھ کلاس میں میں نے ٹاپ کر دیا جب آپ نلائک ہوتے ہیں تو آپ کے دوست بھی سارے نلائک ہوتے ہیں تو سارے بچے میرے پاس میرے دوست یار آئے انہیں کہا یار بڑا بے وفایا ہے تو میں نے کہا جی میرے سے گلتی ہوگی مجھے معاف کر دے آئندہ فیل ہو جوں گا انہیں کہا یارہ کوئی گالے بندہ ساڑے بل بہت دا یارہ سی فیل ہو رہے تو پاس ہو گئے نہ سرے پاس ہوئے بلکے ٹاپ کر گئے اچھا ٹاپ کرنے کی وجہ کیونکہ میرے کسی ویڈیو لیکچر میں واقعہ پہلے کوٹڈ ہے اس کی وجہ ایک ٹیچر تھا ایک مووی ہے تارے زمین پہ جب میں نے یہ مووی دیکھی تھی میں دھاڑے مار کے رویا تھا میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا تھا میں رو ہی جا رہا ہوں کہتا پاپا کیوں رو رہے ہیں میں کہ یہ میری سٹوری ہے مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا آٹھویں کلاس تک کہ مجھے فیزکس کمیسٹری میتھ اردو انگلیش کا ٹیچر نہیں چاہیے تھا مجھے کندے پہ تھاپڑا مارنے والا ایک ٹیچر چاہیے تھا نہیں ملا نوہی کلاس میں ایک ٹیچر ملا سر منصور جنہوں نے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار تو تے لیکی بڑھا ہے اللہ کی قسم انہوں نے اس جھوٹ کو سچ میرے اندر پیدا کر لی میں نے جب ٹاپ کیا تو میں حیران میں ان کے اس جھوٹ پہ یقین کرنے لگ پڑا کہنا نہیں یار تو انتے میتھ بڑھا آند ہے اچھا آتا جاتا کوئی نہیں تھا لیکن ان کے تھاپڑے سے میں روز پریکٹس کرتا تھا وہ شاباشی لینے کے لیے میں روز پریکٹس کرتا تھا یقین کیجئے بچے کو اتنی فیزک کمیسٹری میتھ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی امید کی ضرورت ہوتی آپ بچوں کو ہپ دے دیجئے اس قوم سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے میں دنیا ساری میں نے دیکھی ہے یقین کیجئے اگر آج دنیا ساری گد بن کے پاکستان کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی وجہ آپ کا جذبہ ہے انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ قوم اٹھ گئی تو یہ دنیا کی ہاں اور نا کے فیصلے کرنے لگ پڑے گی آپ جیسا جذبہ کئی نہیں ملتا یہ وہی سرزمین ہے جس کے مطابق حدیث کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اس سرزمین کی طرف چہرہ مبارک کر کے مسکراتے تھے کہتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی ہوا آتی ہے آپ اتنے خوش نصیب لوگ ہو تو یہ یقین رکھی اگر آپ کا خواب بڑا ہے خواب بڑا ہونے کے ساتھ خواب پہ یقین ہے موٹیویشن آپ کے پاس ہے اللہ پہ یقین پورا ہے تو اگلا کام سمجھ لیجئے گا دو راز ایسے ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا میں بڑی دفعہ سوچتا ہوں یار کاسم علی شاہ جو کہ ہیٹ کلاس تک فیل ہوا اللہ تعالی نے زندگی میں اتنی کامیابییں کیسے دے دی کبھی میرے پاس ورڈز نہیں ہوتے شکر میرا الفاظ کم ہے شاید آپ کے سامنے اظہار کم ہے میں تنہائی میں کوئی آنسو بھی بہا لوں تو کم لگتا ہے مجھے اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے گھر میں شیلڈوں کی برمار سیٹیفیکیشنز کی برمار محبتوں کی برمار ہر وقت یہ چلتا ہے لیکن ایک سچ بتا ہوں راز دو ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاتا ہوں دو راز میرا کوئی آئیکیو اچھا نہیں ہے میری کوئی میموری اچھی نہیں ہے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری ڈگری ہیں میں نے پی ایسٹڈی والوں کو جا کے پڑھایا اداروں میں میری تو اپنی پی ایسٹڈی نہیں میری تو ایک انجننگ اور ایک ماسٹرز کی ڈگری میں نے ڈھونڈا ہے راز کے تو راز دو ملے پہلا راز کے میری زندگی میں جتنے استاد آئے وہ میرے بارے میں پتا کیا رائے دیتے تھے وہ کہتے تھے یار یہ اتنا پنجابی کا ورڈہ کھچڑا ہے تیز ہے یہ کبھی نہیں زبان سے کہے گا میرے لیے دعا کرو میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا لیکن یہ کام ایسے کرتا ہے اتنا عدب کرتا ہے کہ دل کرتا ہے اس کے لیے ساری دعائیں کر دیں بیٹے میں آپ کو کلیہ بتا رہا ہوں یہ جو آپ کے منٹورز بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر پرنسپل صاحبہ بیٹھیں ہیں پروفیسر بیٹھیں ہوئی ہیں خدا کی قسم یہ آپ کی کامیابی کی کنجی ہیں ان کی خدمت کرنے والا ان کا عدب کرنے والا ان سے دعائیں لینے والا وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھا سکتا میں کل ایک واقعہ کوٹ کر رہا تھا میرے انگریزی کے پروفیسر تھے حمجہ دوان صاحب تو میری انگلیش اچھی تھی کریٹیو رائٹنگ اردو انگلیش دونوں بہت اچھی تھی آج بھی بہت اچھی تو ایک دعوی ایسا ہوا کہ میں نے ایک ایسے لکھ کے دیا تو اس میں کچھ گرامیٹیکل غلطی ہوگی غلطی سے غلطی ہوگی انہوں نے مجھے دو تھپڑ لگا میں نے مار اس سیکنڈیو میں تھا کم کھائی تھی تھپڑنے والا ہو چکا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی مجھے گلٹ ہوا کہ مجھے مار کھانی پڑی میرا استاد جونسا تھا میں بھی لادلا تھا اس کو تکلیف یہ ہوئی کہ یار یہ بھی بڑی شرمناک بات ہے میں نے اس کو مارا ہے تھوڑی دیر بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے وضو کیا واپس آ کے کہنے لگے کہ یار میں نے نہ میرا دل کھا رہا ہے میں اللہ سے دعا کروں میرے تو ابھی جو وضو کا پانی ہے وہ بھی میرے ہاتھوں سے گر ہے میں دعا تیرے لئے کروں میں چھپ کر گیا میں پہلے شرمدہ سے مار پڑی ہوئی تھی کہتے ہیں میں تیرے لئے دعا کر رہا ہوں آج تُو نے میری مار کھائی ہے زمانے کی مار تجھے نہیں کھانی پڑے گی بیٹا استاد کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے ہم صحیح معنوں میں استاد کی خدمت ہی نہیں کر پاتے آج بھی یقین کیجئے میرے کئی منٹورز ہیں جن سے میں نے سیکھا اللہ نے مجھے شرف دیا اشفاق صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا اللہ نے مجھے شرف دیا سرفراز احمد شاہ صاحب کے ساتھ میرا وقت گزرا میں کبھی جیلم بھی آتا ہوں تو بابا عرفان علاق صاحب کو مل کے جاتا ہوں عدب کرتا ہوں ان کا استاد کے طور پر یہ تمام میرے وہ منٹورز ہیں جن کا عدب احترام کرنے کی ورے سے میں نے دیکھا زندگی میں اتنا لائک ہونے کا چکر نہیں جتنا مدب ہونے کا چکر لائک بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھیں ٹاپ پر بڑے بڑے میں نے رولتے دیکھیں گورڈ میرنلسٹ لائف میں میں نے بڑے رولتے دیکھیں بظاہر نمبر لینے والے بڑے تھیٹے میں نے لائف میں نکام دیکھیں لیکن عدب کرنے والے اپنے منٹورز کا اسازہ اکرام کا عدب کرنے والے زندگی میں میں نے زیادہ آگے جاتے دیکھیں پہلا لیسن آج کا یہ دوسرا سبق میں نے ڈھونڈا میں جیسا بتا چکا ہوں میں گجرات سے بلاؤنگ کرتا ہوں ہمارے بیلٹ میں ہمارے کلچر میں جس گاؤں سے میں بلاؤنگ کرتا ہوں کیونکہ گجرات کا پڑا لکھا گاؤں نہیں کاؤنٹ ہوتا آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں وہ شاید جانتی ہوں گی میرے گاؤں کا مومدیپور کہتے ہیں مومدیپور کو کہیں سن کے فوراں کے چہرے پر ایک مسکراہت آتی ہے کہ مومدیپور تو کرمینل گاؤں ہیں بہت زیادہ گجرات کا بلکہ پاکستان کا ٹاپ کا کرمینل گاؤں ہیں اس کرمینل گاؤں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں نہیں میں نکلا وائس چانسل گورنمنٹ کالج جی سی لاہور جونس ہے جی سی کے وائس چانسل بھی میرے گاؤں سے ہیں کچھ جرنیل بھی میرے گاؤں سے نکلے ہیں کچھ بیروکریٹ بھی نکلے ہیں کچھ جج بھی نکلے ہیں جو نکل گئے وہ کامیاب ہو گئے ہمارے گاؤں میں ہماری جو بیلٹ ہے ہماری بیلٹ میں اببہ کا عدب بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ جیسے اببہ جی گھار آتے تھے نا دفتر سے تو اممہ کہتی اببہ آگیا اببہ آگیا اببہ آگیا بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے کوئی تاش کھیل رہا ہے اور پولیس کا چھاپا پڑ جائے حالت تقریباً یہی ہوتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے کھانا وہ چھوڑ دینا ٹی وی ہے وہ بند کر دینا جو کچھ ہے عدب کی وجہ سے محبت بڑی ہے ان سے احترام بڑا ہے لب بڑا ہے لیکن میں گلے نہیں ملا تو میں چند دن پہلے اپنے والد کے پاس چلا گیا اور جا کے انہیں میں نے کہا کہ اببہ جی میں تانو گلے ملنا میری طرح ایسے دیکھ کے کوری ڈال کے کہنے لگے ایت ہے تے ملے آسے جو ایت پہ ملنا ہوتا ہے وہ آپ بڑے خانہ پوری سے ملتے ہیں ایسے کندے کے سا کندہ جوڑتے کوئی صحیح طرح نہیں آم ملتے میرا بیٹا موسین جونس ہے وہ میرے کند کے برابر ہے وہ آ کے جب ہی ڈال لیتا ہے وہ جب ہی ڈال کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور مزاق کرتا ہے اس سے میرا ایک محبت ہے زمانہ بدل گیا وہ جب آیا ہے تب واتسپ آ چکا تھا میرے اببہ جی جب ہوتے تھا ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ رکا بھی وہ بیجتے ہوں گے میری اممہ کو کبوتر کے ذریعے ہو گیا شیئرنگ میرا بچہ کئی دفعہ بولنگ قرار ہوتا ہے میں بیٹ پکڑ لیتا ہوں ٹیٹی چھکا پکڑتا ہے میں ہار جاتا ہوں کئی دفعہ اس سے میری بیٹی چھوٹی ہے ابھی میری آنکھوں میں ادھر نمی تھی تو میں سوچ رہا ہے میری بیٹی آپ جیسے بیٹھی ہوگی کسی کالج میں کب اللہ وقت وہ دکھائے تو میں بڑے فخر سے کھوں گا میری بیٹی کالج جاتی ہے تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کبھی کبھی اس کے ٹوائز کے ساتھ کھلنے لگ پڑتا ہوں گڑیا کے اس کی شادی میں شامل ہو جاتا ہوں اس کی باتیں سنتا ہوں تو اتلی تو اتلی پوری ڈسکرپشن پورے دن کا صحافیوں کی طرح بتاتی ہے کہ ماما نے نمک تیز کر دیا تھا ہاں انڈی خراب ہو گئی ہے اب میں تو اس دور میں پیدا ہوا جس میں وٹس اپ تھا سوشل میڈیا تھا میرے دور میں نہیں یہ چیزیں تھی تو میں اپنے والد کو گلے نہیں ملا ابا جی کو میں نے ریکویسٹ کی میں کہا جی آپ اجازت دیں میں نے گلے ملا تو دو تین بار جب میں نے کہا تو ابو نے علاؤ کر دیا جب علاؤ کیا تو میں والد صاحب کے گلے ملا اور میں نے گلے لگا کہ ان کو محسوس کی اب یہ فیل کرنا نا آپ سمجھ سکتے ہو کہ مجھے نہ ایسے لگا جیسے میں چالیس سال بعد واقعی آج ہی ملا ہوں کبھی ملا ہی نہیں ان سے تو میں نے پانچ منٹ گزارے تو مجھے ایک آواز آنے لگ پڑی رونے کی میں نے والد کو کبھی روتے نہیں دیکھا میری دادی سے میری بڑی محبت تھی میرے والد کی بڑی محبت تھی میرا والد تب بھی نہیں رویا جب والدہ فردہ فرما آگئی ان کی لیکن میں نے والد کو روتے دیکھا میں نے والد سے پوچھا ابا جی سے ابا جی روندے کیوں پہ ہو ابا جی کہاں لگے پتر اے تیری جب بھی تھی ایڈی تھانڈ سیتے میں پہلی لے لنڈا میں نے سوچا یار انسان کتنا بدقسمت ہے کبھی زندگی میں والدین ہوتے ہیں جب والدین ہوتے ہیں تو ہم وہ تھنڈ محسوس ہی نہیں کر سکتے کبھی ہم پروفیسر بن جاتے ہیں ٹیچر ٹرینر افسر جج یہ تم نے بن جانا ہے کل کو کیا کچھ بن جاؤگے اللہ نہ کرے لوٹ کے جب بھی ڈالنا چاہو تو تھنڈی مٹی کی قبر ملے گی کیا کرو گے انسان وہی خوش قسمت ہے جو والدین کی حیاتی میں ان کی خدمت کر لے انسان وہی خوش قسمت ہے جو ان کی حیاتی میں ان کے قدموں کو دبا لے انسان وہی خوش قسمت ہے جو آج اوف نہیں کہتا گھر جاتا ہے آج کی اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں خدا کے لیے گھر جانا ہے اپنے ماں باپ کو ایسے ضرور ملنا ہے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے وہ رونا نا پڑے آپ نے چھوڑنا نہیں آجو یہ وعدہ کرو میرے سے اور پھر دیکھنا تم دیکھو گے جسے نصیب مولک کہا جاتا ہے نصیب دو ہے ایک جامت نصیب ہے جو بدلہ نہیں جا سکتا ایک نصیب مولک ہے جس کے بارے میں اقبال پیام مشرق میں کہتا ہے کہ انسان اتنا خوش قسمت ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے کیوں یہ بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدل جاتا ہے تو یہ آج کا لیکچر آج کے لیکچر کا بنیادی مقصد یہی ہے آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کا نصیب بدل جائے گا یہ سوچ لے کے جانا کہ غربت ہے چیلنج ہے مسائل بڑے ہیں جیلم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے خواب بڑا ہونا چاہیے تارگٹ بڑا ہونا چاہیے موٹیویشن پوری ہونی چاہیے میند پوری ہونی چاہیے اللہ پہ تبکل پورا ہونا چاہیے اللہ پہ بھروسہ پورا ہونا چاہیے دعا دل سے ہونی چاہیے دعا اس نیت سے ہونی چاہیے کہ مالک میری اوقات زیادہ نہیں ہیں میں قابل نہیں ہوں لیکن میں اپنے ہر لیکچر میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مالک یہ بولنا یہ میرا کام تھا شاید لیکن دلوں میں ڈالنا ازن تیرے پاس ہے تو ڈال دے تو ڈال دے میری اوقات نہیں یہ تو میرے رب کا کام ہے سو بیٹا یہ یہاں سے لیسن لے کے جاؤ کہ اپنے ٹیچرز کا عدب کرنا ہے میں چاہوں گا اس کالج سے ریلی مجھے پتہ لگا پچاس سال پرانا کالج ہے تین ہزار بچے پڑھیں تین ہزار مستقبل کی ماں یہاں پر ہیں تین ہزار مستقبل کے گھر یہاں پر ہیں تین ہزار نسلیں یہاں پر بیٹھی ہوئیں ہیں اس وقت یہ تین ہزار نسلوں کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا اس نیت سے اگلے دنوں میں کالج کا کلچر چینج کر دو ریلی کوئی کہے نہ یار کاسیم علی شاہ آیا تھا کوئی بتائے تو صحیح کاسیم علی شاہ آیا تھا اس کے بعد استاذہ اکرام کا عدب بھڑ گیا ہے ہم کتنی بدقسمت قوم ہیں یار ویلنٹائن ڈے منا لیتے ہیں ٹیچر کا ڈے نہیں مناتے ہیں ہم کتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہم لوگ کبھی اپنے استاد کے لیے یار کوئی سیوہ کرنے کے لیے کوئی چیز لے کے نہیں جاتے ہیں ہم کبھی پھولوں کو گلدستہ لے کے نہیں جاتے ہم ایسے کتنے جنہوں نے جا کے مڑ کے واپس دروازہ کھٹ کھٹایا ہو اور اپنے استاد کو جا کے کنالج کی ہو کہ ماسٹر صاحب آپ نہ ہوتے استانی جی آپ نہ ہوتی ٹیچر آپ نہ میری زندگی میں ہوتی آج میں اس مقام اور مرتبے پہ نہ ہوتی تو کم از کم یہ ہوا یہ فضاء ضرور بدلنی چاہیے یقین کرو آج جا کے گھر آپ نے اپنے ماں باپ کو یہ وعدہ کر لوں آپ نے کرنا ہی ہے امی ہے والدہ ہے والدہ ہے جا کے گلے ملنا ہے دعائیں لینے ہوں ان سے بلکہ وہ آ کے پرنسپل صاحبہ کو کمپلین کریں پتہ نہیں کملی جنہوں کی ہو گیا ایک کہا رہا ہی ہے کہ گلے ملنے لات پہی یقین کرو یہ عمل جو چھوٹا سا عمل بظاہر ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ میں کمٹمنٹ پیدا کر دے گا آپ میں موٹیویشن پیدا کر دے گا آپ میں جذبہ پیدا کر دے گا چھوٹے سے واقعے کے ساتھ میں اقتتام کروں گا وہ واقعہ ہے نائنٹین ففٹی ون میں ایک ایسے شخص کا جو کراچی کی گلیوں بزاروں میں کپڑے کے دو تھان کندے پہ لے کے پھرتا تھا اس کا کپڑا نہیں بکتا تھا غربت بڑی تھی دو کپڑے کے تھان کندے پہ اور گلی گلی کچھا کچھا پھر رہا ہے کپڑا بک جائے تاکہ کچھ روٹی کے پیسے نکل آئے ایک دن وہ شخص جا رہا ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ رستے کے دو راہگیر آپس میں لڑ پڑے ہیں ان کی لڑائی اتنی بڑھتی ہے کہ ایک راہگیر جو انسہ ہے وہ دوسرے راہگیر کو دکان پہ پڑی چھوٹی پکڑ کے مار دیتا ہے دوسرے راہگیر زخمی ہو جاتا ہے وہ تڑپنے لگ پڑتا ہے اس نے دیکھا لوگ اتنے بے حص ہیں اس نوجوان نے اتنے بے حص ہیں کہ وہ بیچارہ زخموں سے چھوٹی لگی ہوئی ہے وہ تڑپ رہا ہے اور لوگ اس کو بڑے ارام سے دیکھ رہے ہیں خون بیٹا جا رہا ہے اسی لمحے وہ غریب نوجوان جس کی تعلیم بھی اٹھا چھاپ تھا دو تھان یہاں رکھے ہوئے تھے اس نے خواب دیکھ لیا وہی خواب جو آپ نے آج دیکھا میں نے آپ کو کوشش کی دکھانے کے کہ بڑا خواب دیکھو اس نے خواب دیکھ لیا خواب اس نے کیا دیکھا کہ میں باقی کی زندگی لوگوں کی مدد کے لیے گزاروں گا خواب بہت بڑا تھا وہ شخص پشلے سال دنیا سے گیا انیس توپوں کی سلامی کے ساتھ اسے دفن کیا یہ کہانی عبدالستار عیدی صاحب کیا عیدی صاحب جب دنیا سے گئے ان کا نام گینیس بک کو ورلڈ ریکارڈ میں آ چکا تھا دو کپڑے ان کے پاس تھے دو سوٹ خدر کے جس پہ چھے جگہ پیوند لگی ہوئی تھی جوتی پھڑ چکی تھی آنکھیں وہ دنیا کو عطیہ کر چکے تھے لیکن پوری دنیا کو ایک سبق سکھا کے چلے گئے کہ بڑے کام وسائل سے نہیں ہوتے بڑے کام جذبے سے ہوتے جذبہ ہو nothing is impossible جو آنا چاہو ہزار رستے نہ آنا چاہو عذر ہزار بیٹا تیچرز ہیں کالج ہے انتظامیاں ہیں وسائل ہیں تم نہیں پڑھو گے نا وقت نہیں بدلے گا آپ کا تم محنت نینہ کرو گے تو زمانہ نہیں بدلے گا تو مجھے خوشی ہوگی بیٹا کہ اگلے پانچ دس سالوں میں میں کسی جوڈیشل اکیڈمی پڑھا رہا ہوں تو آپ جج بن کے آؤ مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی یونسٹری میں پہنچوں تو آپ انجینئر ملو مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی سیول سرویسز اکیڈمی میں جاؤں تو مجھے پتہ لگے ان میں سے بچییں ایس پی بھی بنی ہیں مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی ادارے میں جاؤں تو پتہ لگے یہ بچییں ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے اداروں میں سروی کر رہی ہیں یہ خواب بڑا آج دیکھو گے اور خواب میں برکت ڈالنے کا طریقہ بھی سیکھ دو مجھے یہ طریقہ ہے فیسی میں میرے ٹیچر نے بتا دیا تھا کہتا تھا پتر پڑھے ہیں نا ایک کام کر لے نیت اے نہ کر کے نمبر لینے نے انجینئر بننا ہے نیت اے کر کے اللہ میاں جو بنانگا نا تیری مخلوق دی خدمت کرانگا انجینئر بن جانا آپ ڈاکٹر بن جانا ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ نے میری یہ دعا پوری کر دی دیکھو اگر میں نے رکنا ہوتا تو انجینئرنگ پر رک جاتا کہیں رک جاتا زندگی میں کارپیٹ لائف میں رکتا میں مجھے میرا پیئے یہاں پر نہیں ہے رضوحان وہ میرے بارے مجھے چھیڑتا ہے گورے کی مووی ہے اپ ان دی ائر وہ کہہ دا جی شاہ صاحب آپ پہ بنی وہ ہوتا ہی ہے میں ہر ہفتے چار فلائٹیں میری ہوتی ہیں میں ایدھر فلائٹ کروں گا کبھی ملک سے باہر کبھی ایدھر تو پورے سال کی میں نے ایک دفعہ ٹوٹل کیے دوہزار سولہ کے تو تین سو پینسرڈ میں سے دو سو دس دن میں گھر میں نہیں تھا ٹریول ہی کرتا رہا یعنی میری لائف تو بڑی سکون کی لائف ہے لگزری اپنے جہاز میں بیٹھنا ہے کسی فائل سٹار میں رہنا ہے لیکچر دینا ہے واپس آ جانا ہے یقین کرو یہ جو تشت ہم کاٹ رہے ہیں چھتیس زلیں ہیں پہلا زلہ جلم میں نے کیا آج آج ختم کر کے جا رہا ہوں چھتیس زلوں میں میں نے جانا ہے ایسے وقت نکال کے قربان کیوں جانا ہے یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے پوری کی کہ اللہ قابل ہو گیا قابل ہو گیا تو تیری مخلوق کی خدمت کروں گا قابل ہو گیا تو تیری مخلوق کے کام آنگا اس اناؤسمنٹ کے ساتھ اختتام مجھے تو اندازہ نہیں تھا میں کوئی سوچا کوئی سوچ دیر دو سو بچی ہیں بڑی مشکل سے پکڑ پکڑ کے ٹیچر لائیں گی بیٹھو ایسا نہیں ہوا بلکہ میں حیران کہ ماشاءاللہ پورا کالج جہاں پر موجود ہے دل کی اتہا گرائیوں سے پرنسپل صاحبہ آپ کا شکریہ آپ یہ ممکن نہ بناتی ہے نہ ہوتا دل کی اتہا گرائیوں سے تمام ٹیچرز کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ آپ کی نسلوں میں برکت ڈالے آپ کو اور آپ کی فیملیز کو بڑی کامیابییں دے اس آخری واقعے کے ساتھ اختتام کہ میرے گھر میں میں محمدی پور سے بلانگ کرتا ہوں میرے ساتھ والے گھر سے کھیر آگئی تو جب وہ ہم نے کھالی بچوں نے شوک شوک سے کھائی خالی برتن ہم نے پکڑے واپس جانے لگے تو بیبے نے روک لیا اممہ جی نہیں ماں کہتی ہے وہ پتر واپس نہ کرنا ہے میں کیوں پتر خالی پانڈے واپس نہیں کری دیں میں کہا پھر پتر کل کر دیں گے اس دن پکا کچھ نہیں تھا ہمارے گھر پر تو اگلے دن کھچڑی پکی تو والدہ نے اس میں ڈال پتر ہونڈ واپس کر پانڈے دی ہیا ہے اندھی یہ خالی نہیں پیجی دا کچھ پا کے پیجی دا میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے کوشش پوری کی ہے آپ کا اللہ اس بات کی لاجنی بات ہے آپ کے بھانڈے کو بھی بھار دیتا ہے اور وہ بھانڈے کو اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ بھار دیتا ہے سو یہ ایمان اور یقین رکھئے گا جو منتیں آپ کر رہے ہیں جو سٹرگل آپ کر رہے ہیں یقین ان اس کالج میں دور دور سے آپ آ رہے ہوں گے جو آپ کا پیدل چلے ہیں یہ سارا جہاد ہے یہ ساری نیکی ہے یہ اللہ اس کا صلح ضرور دیتا ہے اس چھوٹی سے انانوسمنٹ کے ساتھ اختتام کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زیادہ لوگ ہوں گے میں دو سو گفٹ لیا تھا کتابوں کا ٹو ہنڈڈ بوکس تھی لیکن تعداد زیادہ ہے تو میں یہ انانوس کر کے جا رہا ہوں کہ کمنگ ڈیز میں ایک ہزار مزید کتاب ہم گفٹ کی شکل میں آپ تک بنچھا رہے ہیں بٹا کنڈیشن میں اکثر اداروں میں جاتا ہوں تو جیب جیب انانوسمنٹ کر دیتا ہوں پچھلے دن ہوں یونیورسٹری آف گجرات وائس جانس ہے میرے بڑے چھے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے امبیسیٹر آف گجرات کا ٹائٹل دینا تھا میں وہاں گیا تو میں نے انانوسمنٹ کر دی جو بیسٹ پروفیسر ہوا کرے گا سال کا اس کو ایک لاکھ روپے میں دوں گا انانوسمنٹ ہوگی میں کہا اگلی بات سارے پروفیسروں نے کلپنگ ایسے کر کے اگلی گل سن لو وہ جڑا کرائیٹیریا ہوئی میں تیار کروں گا وہ سارے نیچے ہوگئے بڑے گئے یہ کرائیٹیریا ٹافی ہوگیا اب یہاں ہزار کتابوں کا بھی کرائیٹیریا ہے کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ ون تھاؤزن بکس جونسی ہیں ان کا کرائیٹیریا ہے وہ جو آپ کے اس کالج میں گریجویشن کے بچے ہیں ٹاپ اگزیکٹیوز ہیں وہاں سے شروع کریں گے نیچے کی طرف جائیں گے وجہ یہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے تو باقی کو کور کر لیں گے لیکن گریجویشن سے ذرا نیچے ہم شروع کریں گے تاکہ سینئر موسٹ اچھا سینئر کلاپنگ کر رہے ہیں باقی انہیں دل بے گئے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ نائن ٹینٹھ میں پارٹی دینی پڑتی تھی نا نائن ٹینٹھ والے ٹینٹھ والوں کو دیتے تھے ٹھیک ہے کہ نہیں تو جو دوباری ہوں دی پھر پتہ لگتا ہے پارٹی دینی اگلے نیکسٹ وزرڈ میں انشاءاللہ ہم باقی کو کور کر جائیں گے دو سو کتابیں جو آج چھوڑ کے جا رہے ہیں ہنڈر آپ کے سٹاف کے لیے ہیں اور ہنڈر لائیبری کے لیے ہیں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگانا ہے ٹھیک ہے مل کے لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے ان کو کیپچر کرو ان کا ہاتھ نظر آنا چاہیے دشان ٹھیک ہے کہ نہیں نظر آنا چاہیے پتہ لگے پاکستان ٹھیک ہے دنیا میں وہ تصویر کو دیکھیں نا پاکستان کے خلاف ہو وہ درے گا ضرور آج کہ ہمیں مار بڑی پڑنی ہیں بہت شکر جوتیوں سے بڑے پڑنی ضرور ہے ٹھیک ہے جی سو نعرہ مل کے لگانا ہے ہم نے وان ٹو چھری کرنا ٹھیک ہے پاکستان بہت شکریہ